ہیلو فرینز تو آج میں آپ کے لیلائیں ہوں دا ایکلوائزر تھری مووی کی ایکسپلینیشنز ناظرین اس مووی کے پہلے دو پارٹ کو بھی میں نے ایکسپلین کر دی ہے جو کہ میرے چینل کی پلی لسٹ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک برگ مافیا کے سرگناہ لورنزو کو جو کہ اپنے بتیجے کے ساتھ اپنے اڑے پر آتا ہے جہاں وہ اپنے بتیجے کو گاڑی میں چھوڑ کر جب آئے راتا ہے تو اس کا ساتھی بہت ڈرہ ہوا تھا اور جب لورنزو اندر جاتا ہے تو ہر طرف اپنے آدمیوں کی لاش ہی دیکھتا ہے اور لورنزو جب ایک کمرے میں جاتا ہے تو وہاں اپنے سامنے روبرٹ میکال کو دیکھتا ہے جس پر اس کے آدمیوں نے گن دان رکھی تھی پر میکال کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میکال نے پہلے سے ہی لورنزو کے آدمیوں کو مار چکا تھا اور وہ اسی کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا تو اب میکال لورنزو سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ میرا ہے اس لیے تم اسے مجھے لٹا دو لیکن لورنزو اسے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد میکال بڑے ہی پروفیشنل طریقے سے لورنزو اور اس کے بندوں کو مار ڈالتا ہے اور اب لورنزو اس کے پاس سے ایک بیگ لے لیتا ہے دراصل اس بیگ میں تین لاکھ چیانسچ ہزار چار سو ڈالر تھے اور میکال انہی پیسوں کو لینے یہاں آیا تھا اور جب میکال ان پیسوں کو لے کر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے لورنزو کا بتیجہ میکال پر گولی چلا دیتا ہے جس سے میکال بڑی طرح سے زکمی ہو کر گر جاتا ہے اور اب گولی لگنے کی وجہ سے میکال کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اور اپنی گاڑی میں بیوش پڑا تھا کہ تب ہی وہاں ایک آدمی آ کر میکال کو دیکھتا ہے اور پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے جہاں پر ایک ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے دراصل جس آدمی نے میکال کو اپنے گھر لائے تھا یہ اٹلی کا ایک پولیس والا تھا اور یہ بورا آدمی اس کا ستیلہ باپ ہے جو کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیت کرتا ہے کہ تم اس امریکی آدمی کا کسی اور سے ذکر نہیں کرو گے اور اس کے بارے میں پولیس والوں کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے اور اس کی گاری کو بھی تم سمال کر رکھو گے ہم اسے بعد میں دیکھیں گے اب اگلے دن میکال کو جب بوش آتا ہے تو وہ ڈاکٹر میکال سے کہتا ہے کہ تمہیں پورا ٹھیک ہونے میں تھوڑا اور وقت لگ سکتا ہے اس لیے تب تک تم آرام سے یہاں رکھ سکتے ہو جس کے بعد روبرٹ یہاں گھومنے کے لیے باہر نکلتا ہے اور باہر جا کر اس جگہ کے ایک ریسٹرون میں چائے پینے لگتا ہے اب سینشپ ہوتا ہے اور ہم سی آئیے کی افیسل لڑکی ایما کو دیکھتے ہیں جسے روبرٹ کال کر کے اٹلی کے سکیلی شہر کی اپلوکیشن بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں ایک گھر میں بہت سارا ڈرکس اور الیگل پیسے اور دوسری بہت ساری غیر قانونی چیزیں موجود ہیں تب ایما پوچھتی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے پتا تو روبرٹ کہتا ہے کہ میں اسی گھر کے پاس سے گزر رہا تھا اور یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سی آئیے میں کام کرتی ہو پھر ایما کمپیوٹر پر اس کی لوکیشن کو چک کرتی ہے اور اپنے افیسل کو اس پر انویسٹیگیشن کرنے کا کہتی ہے اب رات کو ہم روبرٹ کو دیکھتے ہیں جسے اپنی دوست سوزن کی یاد آ رہی تھی اور بہت سے لوگوں کو مارنے کی وجہ سے اسے کچھ منٹلی ایشو بھی ہو رہے تھے اب غلے دن صبح پھر سے روبرٹ ایک ریسٹون میں جب چاہے پی رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ریسٹون کا مالک کچھ لوگوں کو ہفتہ وصولی دے رہا ہے اب یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کا ایک گینگ یہاں کے لوگوں پر حکومت کرتا ہے اور وہ یہاں پر ڈرکس کا کاروبار بھی کرتے ہیں اور اس کا بھائی مارکو یہاں کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کے ہفتہ وصولی کرتا ہے اور آج بھی وہ اکمچلی والی دکان پر ایک آدمی سے ہفتہ وصولی لینے آتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے جس پر مارکو اس آدمی کی دلائی کر دیتا ہے اور یہ دیکھا روبرٹ کو بہت غصہ آتا ہے لیکن روبرٹ اپنا ٹریٹمنٹ مکمل ہونے کے بعد یہاں سے جانا چاہتا تھا اور کسی پنگے میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا خیر اب ہم دیکھتے ہیں مارکو کے بڑے بھائی سیم کو جو کہ گھر میں ایک آدمی کو گھر خالی کرنے کی دھمکی دے رہا تھا لیکن جب وہ گھر خالی نہیں کرتا تو سیم اس کے گلے میرسی ڈال کر اسے مار دیتا ہے اور یہی پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیم ہی اٹلی کے سب سے بڑے مافیا کے لیڈر ہے اور یہی اس شہر کے گھر قانونی دھندے کو بھی کنٹرول کرتا ہے دوسری طرف ایما اس گھر کی لوکیشن پر پہنچ چکی تھی جس کی لوکیشن روبرٹ نے بیجی تھی جہاں اس گھر میں بہت سارا پیسہ ڈرکس اور اتیار ملتے ہیں بہت دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روبرٹ اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ مارکو اور اس کے آدمیوں نے اس مچھلی والے کی دکان کو آگ لگا دی تھی جسی طرف اس پلیس آفیسر کو سی سی ٹی وی کیمرہ سے مارکو اور اس کے آدمیوں کی پیچان کر دیتا ہے اور ان کی انفرمیشن پلیس ٹیشن کو بھیج دیتا ہے جس کے بعد مارکو اور اس کے ساتھی اس کے گھر میں آ کر اسے بہت مارتے ہیں اور اس کی فیملی کو پکڑ کر اس کے دمکی دیتا ہے کہ تم میرے معاملے میں نہ آؤ ورنہ تمہاری فیملی کے لیے اچھا نہیں ہوگا جسی طرف روبرٹ سے آفیسر آئیما ملنے آتی ہے جہاں تھوڑی دیر دونوں میں بات ہوتی ہے جسے آئیما کو پتہ چل گیا تھا کہ روبرٹ ایک سابق سی آئیے آفیسر ہے اس لیے اس کے پاس بہت سی جنگکاری تھی اور روبرٹ نے جس بوڑے آدمی کو شروع میں مارا تھا وہ ایک موسٹ مانٹر کریمینل تھا جس کے کنٹیکٹ میں بہت سیرے مافیا والے تھے اور آئیما انہی مافیا والوں کا پتہ کرنا چاہتی ہے اور اس معاملے میں وہ روبرٹ سے مدد بھی مانگتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مارکو پھر سے اس پلیس والے اور اس کی فیملی کو دمکانے کے لیے ریسٹون میں آتا ہے جس کو دے کر روبرٹ کو بہت غصہ آتا ہے اور مارکو کو پکڑ کر اس کے دمکی دیتا ہے کہ وہ اپنے سارے کالے دھندے بان کر دے ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اب اس بات کا بدلہ لینے کے لیے مارکو اسی ریسٹون کے باہر روبرٹ کو مارنے کی جب پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی روبرٹ آ کر اس کے آدمی کو ایک کے کر کے پہلے انہیں مارتا ہے اور پھر مارکو کے بھی جان لے لیتا ہے دوسری طرف ایما اس بوڑے آدمی کے مافیا کی انفرمیشن لیتی ہے جس کے بعد ایما کے افیسر ان کا شہر میں خاتمہ کرنے لگتے ہیں دوسری طرف سیم جو اپنے بائی کی موت کی وجہ سے غصے میں تپ رہا تھا اس کے پاس ایک پلیس افیسر آ کر کہتا ہے کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے غیر قانونی کاموں کو بند کرنا ہوگا کیونکہ سی آئیے والے اب ہمارے گینگ کا پتہ لگانے میں لگ گئے ہیں لیکن سیم اپنے کام بند کرنے سے منع کر دیتا ہے اور پھر اس پلیس افیسر کو بھی مار دیتا ہے اور اب سیم سی آئیے کی افیسر ایما پر بھی ایک بم بلاسٹ کرواتا ہے لیکن وہ اس میں بچ جاتی ہے اس کے بعد سیم پھر سے اس پلیس افیسر کو پکڑ کر اسے شہر کے بیچ لے کر آتا ہے اور سب کو دمکی دیتا ہے کہ جس نے بھی میرے بھائی کو مارا ہے وہ سامنے آئے ورنہ میں اس پلیس والے اور اس کی فیملی کو مار دوں گا جس پر روبرٹ اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ہی تمہارے بھائی کو مارا ہے اور روبرٹ کہتا ہے کہ تم مجھے مار دو لیکن ان بگناہ لوگوں کو چھوڑ دو جس پر سیم کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو اسی جگہ پر مارا تھا اور اب میں بھی تمہیں اسی جگہ پر ماروں گا لیکن یہاں پر روبرٹ کا ساتھ دینے وہ ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے اور سب لوگ سیم اور اس کے لوگوں کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں جس پر سیم کچھ نہ کرتے بھی روبرٹ کو اگلے دن مارنے کی دمکی دے کر چلا جاتا ہے اب روبرٹ اچھی طرح جانتا ہے کہ سیم اگلے دن اپنے اور بہت سے آدمیوں کے ساتھ شہر میں آئے گا اور جس سے بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے اس لئے روبرٹ اسی رات سیم کو اسی کے گھر کے اندر مارنے کا فیصل لگتا ہے اور پھر رات کو اس کے گھر جا کر اس کے سب ہی آدمی کو ایک کر کے مار دیتا ہے اور سیم جو اس وقت گہری نیند میں سو رہا تھا تب ہی اپنے ساتھ ان کی چیخوں کی آواز سن کر وہ بھی اٹھ جاتا ہے پھر اس کے کمرے میں جا کر اسے بہت مارتا ہے اور اسے لے جا کر شہر کے چڑھائے پر مار دیتا ہے جس سے کہ سیم اور اس کے گینگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے پھر روبرٹ ایما سے ملدین اسپٹل میں جاتا ہے اور آخر میں سب لوگ گینگ کے خاتمے کے بعد کچھ ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی کا تیسرا پارٹ پی این پر ختم ہو جاتا ہے